کچھ اونے کو ہے معروف بلوچ صحافی اور دانشور انور ساجدی لکھتے ہیں کہ بیچار امران خان پونے چار سال ترستے رہے لیکن امریکی صدر تو کیا وزیر خارجہ تک کسی نے ایک ٹیلی فون کال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کے ہاتھ و رجیم چینج کی باتیں کچھ کچھ صحیح تھی شہبہ شریف کو آئے ہوئے چند افتے ہوئے ہیں لیکن صدر بائیڈن نے ایک لمبا چوڑا خط لکھ ڈالا یہ خط نہیں بلکہ ایک اہدنامہ ہے جس کا مقصد دو بارہ پاکستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنا ہے یہ خط دیگر ممالک اور خاص طور پر چین کے لیے ایک اندیا ہے ہم اپنے پرانے تابع فرمان دوست کو آپ کی گود میں جانے نہیں دیں گے یہ خط ایسے موقع پر لکھا گیا جب شمالی علاقجات میں پانچ چینی ایک عملے میں مارے گئے تھے اس علاقہ میں یہ کوئی پہلا آدھسہ نہیں تھا بلکہ چند سال قبل اس سے زیادہ چینی زندہ جل مرے تھے لیکن تازہ سانیہ ایک اور تناظر کی وجہ سے زیادہ حساس اور نازک ایسیت رکھتا ہے اور ایسے میں صدر بائیڈن کا خط چین کے زخموں پر نمک چڑکنے کے مترادف ہے اس کمبخت یک طرفہ محبت نے پاکستان کو عجیب کشم کشمی مبتلا کر دیا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ نہ تو چین کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو لوگوں کو یاد ہوگا کہ نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر یلگار کی تو عملے شروع ہونے سے پہلے امریکی وزیر خارجہ پاول کا صدر مشرف کو فون آیا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ صاف صاف بتائیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں اگر ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں یاد رکھیں ایسی صورت میں ہم آپ کی ریاست کو دوبارہ پتر کے زمانے میں پہنچا دیں گے جنرل مشرف نے اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں اس واقعہ کی تزدیق کی ہے چار ناچار مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا بلکہ افغانستان پر عملہ کے لیے پاکستان کے اوائی اڈے امریکہ کے حوالے کر دیئے امریکہ کا سامان رسد شمن اور ترخم کے راستے جاتا تھا اور مجال ہے جو کسی جہادی ملاؤں نے اس پر دھاوا بولنے کی جسارت کی ہو امریکہ نے افغانستان کو تورہ بورہ کر دیا لیکن پاکستانی حکومت ساتھ دی مشرف کے بقول اس کی حکومت نے پانچ سو جہادی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیئے جن کا بھاری معاوضہ بھی وصول کیا گیا جنہیں کیوبا کے قریب امریکی زیادگاہ گوانتا ناموے پہنچائے گئے جن میں سے باز فوت ہو گئے کچھ کو رہائی ملی اور غالباً ایک اچھی خاصی تعداد اب بھی وہاں پر زندگی کے آخریہ یام گن رہی ہے دوہزار اٹارہ میں جب امران خان اقتدار میں آئے تو ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے دونوں کی خوب بنتی تھی لیکن دونوں اقتدار سے آؤٹ ہوئے جو بائیڈن مختلف قسم کی شخصیت ہیں اس کا رجحان انڈیا کی طرف زیادہ تھا اور اس کی وجہ چین تھا امریکہ کے خیال میں ایشیا میں انڈیا واحد ملک ہے جو چین کے مد مقابل آ سکتا ہے امریکہ کے خیال میں ایشیا میں انڈیا واحد ملک ہے جو چین کے مد مقابل آ سکتا ہے اس لیے اس سے تزویراتی معاہدہ کیا گیا کاروباری معاہدے الگ تھے جبکہ انڈیا کے ماہرین امریکہ کی جدید ٹکنالوجی کے دیوہی کلداروں میں چھائے ہوئے ہیں اس کے برحقس بائیڈن نے اپنے چار سالہ دور میں پاکستان کو مسلسل نظرانداز کیے رکھا البتہ اس نے سی پیک کی مخالفت جاری رکھی امریکی انتظامیہ نے کسی نہ کسی طرح انوان خان کے دور میں سی پیک کو منجمل رکھا تاہم شہباز حکومت کے آنے کے بعد یا زرداری کے صدر بننے کے بعد چین ایک بار پھر آگے آیا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے اس مطالبہ کے چند دن بعد شانگلہ کا واقعہ ہوا جس کے بعد چین وہ سامیہ آگیا پاکستانی حکمرانوں کے معفی مانگنے سفارت خانہ جا کر وضاحت اندینے اور قدم بوسی کے باوجود چین مطمئن نہ ہوا اور اس نے آلہ سطح کا وفد بھیجا جس نے اسلامباد میں پاکستانی ذمہ داروں سے ملاقات کی اور کہا کہ چینی انجینئروں کے قتل کی ذمہ دار اناثر کو قٹہ رمی لائے جائے سہاتی یہ کہا کہ جب تک فول فروپ سیکیورٹی کی زمانت نہیں دی جاتی چینی انجینئرز اور دیگر ماہرین کام نہیں کریں گے پاکستانی ریاست موجودہ صورتحال میں زبانی کلامی یقین دہانی کے سوا اور کیا لارنٹی دے سکتی ہے جبکہ اس کی سابقہ دی گئی زمانتیں کئی بار ضبط ہو چکی ہیں کیونکہ دہشتگردی کا افریت قابو میں نہیں آ رہا ہے طالبان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ٹی ٹی پی سے عمران خان اور جنرل فیض نے معاہدہ کیا لیکن انہوں نے معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں کی اور واپس فاتح آتے ہی ٹی ٹی پی کے جنگ جوہوں نے عملے شروع کر دیئے کیانی اور فیض کی اپنی ڈاکٹران تھی وہ جنگ سے خوف زیدہ تھے اور چاہتے تھے کہ ٹی ٹی پی سے دوستی ہو جائے لیکن بوجو ایسا نہ ہو سکا باجو کے جانے کے بعد ڈاکٹران بدل گئی جیسے کہ امیشہ تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اسی دوران ایران سے بھی تعلقات خوشگوار نہیں رہے شہباز حکومت نے آتے ہی آتھ پھر مارنے شروع کر دیئے لیکن اس کی یہ پریکٹس بے سود ہے کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات اس کے آتھ میں نہیں ہیں اس لئے صورتحال قابو میں نہیں آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ حکومتوں کی سابقہ پالیسیاں ہیں انہوں نے خود ہی افغان جہاد کی وجہ سے سارے دنیا سے جنگ جو بلائے ان میں سے اکثر افغانستان میں رہ گئے اور واپس نہیں گئے القاعدہ کے سربراہ اور جنگ جو پہلے سے تھے لیکن دائش خوراسان کے نام سے بھی عملے شروع ہو گئے یہ ایک پرسرار تنظیم ہے اگرچہ ابوبکر بغدادی کو امریکہ نے مار دیا لیکن ایران کن طور پر یہ تنظیم کبھی اسرائیل پر عملے نہیں کرتی اسرائیل کافی عرصہ سے غزہ میں ناصل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن مجال ہے جو دائش اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے معلوم نہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں اس کی پشت پنائی کون کر رہا ہے پالسیوں کی خرابیوں کے علاوہ پاکستان پر عمیشہ ناحل اکمران مسلط کیے گئے جن کی ایسیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ اتنے باصلاحیت اور ویجنری اکمران تھے کہ پاکستان جیسی ریاست کے گھمبر مسائل عل کر سکتے اس وقت بھی صورتحال اس طرح ہے کہ شہباز حکومت کے قائمونے کے باوجود نکران حکومت کی باقیات کے ہاتھوں میں باغ دورتے دی گئی ہے افوائیں ہیں کہ توسی کے بعد شہباز صریف کو رخصت کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پیرا ٹروپر وزیر داخلہ محسن نکوی کو وزریعظم بنایا جائے گا اس کام میں زرداری بھی محمد و معوین ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ محسن نکوی ان کی پسندہ شخصیات میں سے ہیں نکوی کو وزریعظم بنانا کونسا مشکل ہے کسی بھی زمنی انتخاب کے ذریعے نہیں کامیب کروائے جا سکتا ہے اور جور توڑ کے بعد مقصد آسل کیا جا سکتا ہے اگر ننلیگ آڑے آئی تو تحریک انصاب کے منعرفین کو ملاکاری فریضان جم دیا جا سکتا ہے یعنی شدید دھاندلی کے بعد جو حکومت لائی گئی ہے وہ بھی قابل قبول نہیں حکمرانوں کو خوف ہے کہ نواصل کسی وقت بھی یوٹرن لے کر اپنا پرانا بیانیاں بحال کر سکتے ہیں ان کے قریبی ساتھی میاں جاوید لطیب اس کی پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اگر میاں صاحب چھپ رہے تو بیٹی کی وزارتیالہ کی وجہ سے چھپ رہیں گے ورنہ وہ دو بارہ پرانی باتیں دہرانا شروع کر دیں گے صوبہ پخدنخواہ میں بھی موجودہ پی ٹی آئی وزارتیالہ تعدیر نہیں چل سکتے کیونکہ وہ وفاق سے ورکنگ ریلیشنشپ قائم کیے ہوئے ہیں جبکہ امران خان چاہتے ہیں کہ وہ عالم بغاوت بلند کریں اور وفاق سے کوئی مراسم نہ رکھیں لیکن امین گنڈاپور کی مجبوری ہے کہ اس کا خزانہ خالی ہے اور سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہے ادھر تحریک انصاف کے قابل فخر منصوبہ بی آرٹی کا تخمینہ ایک ارب 20 ارب روپے تک جا پہنچا ہے جبکہ یہ منصوبہ بنانے والے کانٹریپٹرز نے عالمی سالسی عدالت سے رجوع کر لیا ہے ایسائی کام ایران کرنے والا ہے وہ پاکستان کو عالمی سالسی عدالت میں لے جانے کا اعلان کر چکا ہے اس کا مطالبہ ہے کہ گیس پاپ لائن منصوبہ مکمل کیا جائے یا اٹھارہ ارب ڈالر آر جانے کے طور پر دیے جائیں اتنی بڑی رقم پاکستان کے پاس اے نہیں اوپر سے امریکہ واضح کر چکا ہے کہ پاکستان خود کو اس منصوبے سے دور رکھے ورنہ اسے اقتصادی پاوندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی ایران بھی ناراض چین بھی ناراض طالبان پہلے سے ناراض انڈیا زلی دشمن اوام مسائل کے گردہ میں حسے ہوئے ہیں تو یہ حکومت یا حکمران کون کون سا مسئلہ حل کریں گے اگرچہ چین کو فول پروپ سیکیورٹی اور سیپیک کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی یقین دھیانی کروا دی گئی ہے لیکن پاکستان میں سیکیورٹی کی زمانت دینا مشکل ہے یہاں پر بیشمار گروپ برسر پیکار ہیں جب تک ایک ہماغیر پالیسی اور درست اکمتی عملی نہیں بنائی جائے گی ریاست کا آگے جانا ناممکر ہے آلہیمی حکومت نے مکران میں سیکیورٹی کی فراہمی کی خاطر ایف سی ساؤت میں مزید چیہزار نفری بڑھتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے بات نفری کی تعداد میں اضافت سے نہیں بنتی بلکہ اکمت عملی کو درست بنانا ہوگا گوادر اور طربت کے واقعات کے بعد حکومت نے کہا ہے کہ وہ ٹارگٹیٹ آپریشن کا ارادہ رکھتی ہے لیکن آپریشن آپریشن ہوتا ہے ٹارگٹیٹ کیا ہے اگر حکومتی کاروائیوں کی وجہ سے جوابی رد دیمال آیا تو سی پیک کے منصوبے کیسے چلیں گے جب تک ہم نہیں ہوگا سی پیک اسی طرح معلق رہے گئے جیسے کہ عمران خان کے دور میں رہا اگر مین لینڈ بلوستان کے حالات ٹیک نہ ہوئے تو سی پیک سمندر برد ہو سکتا ہے یا اگر چین ناراض ہوا تو گوادر پورٹ ایمبین ٹوٹا بن سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس 65 ارب ڈالر بمیسود ادا کرنے کے لئے نہیں ہے